موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے ایک بہت خاص سرین وظیفہ جو آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے ہر خواتین کی ضرورت ہے یہ وظیفہ ایسا پر اثر اور کلامت وظیفہ ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے بالوں کو گرنے سے روک دے گا اگر آپ کے بال گرتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے اور جو یہ موسم ہوتے ہیں یہ ایک یا دو تین مہینے ان مہینوں میں خواتین کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور چمک دار بھی ہونا ختم ہو جاتے ہیں ان میں چمک آنا بند ہو جاتی ہے ان کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور خوشکی سکری بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں بڑوں ہر کسی کا یہی مسئلہ ہے تو آج روحانی وظائف چینل گارنٹی کے ساتھ ایک ایسا عمل لائیا ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ کے بال گھنے لمبے اور چمک دار ہو جائیں گے اور آپ تمام مسائل سے جن جن سے آپ دو چار ہیں ان سے بھی آپ ختم ہو جائے گا یہ آپ کا تمام تر مسالہ تو آپ وظائف کے ساتھ ساتھ جو دیسی ٹوٹکیں ہیں وہ بھی کریں دیسی ٹوٹکیں جو بہت ہی آسان سے ہوتے ہیں ان سے بالوں کا گرنا بھی بھند ہو جاتا ہے آپ نے بہت سے دیسی ٹوٹکیں کیے ہیں بہت سے آپ نے دیسی ٹوٹکیں آزمائیں ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو بس اب روحانی وظائف چینل آپ کے لئے اللہ کے نام کا عمل لے کر آیا ہے تو ان چیزوں کی طرف لوٹ آئیے اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجئے اس کے باوجود اگر آپ دیسی ٹوٹکیں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے بال جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کیا کریں کہ بال تیزی سے گر رہے ہیں اور سر میں خشکی بھی ہے تو چھے چائے کے چمچ گرم پانی میں دو چائے کے چمچ کاسمیٹک سرکا ملا دیں پھر روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس محلول کو اس میں بھگو کر بالوں کو کنگی سے الہدہ کرتے ہوئے اپنے سر پر تھپ تھپائیں یہ عمل رات کو سونے سے این پیشتر کریں اگلے روز صبح اپنے بالوں کو کوئی جس شیمبو سے آپ دھوتی ہیں دھولیں بالوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد ایک کپ پانی میں تین چائے کے چمچ سرکا شامل کر کے اس سے اپنے بالوں کو نتھار لیں اپنے بالوں کو اچھی طرح خوش کر لیں یہ عمل آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اس کے عربہ اپنی دائیٹ میں ہرے پتے والی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں زیادہ سے زیادہ سلاد کھائیں اس قسم کی دائیٹ سے آپ کے جسم میں توازن کی تخلیق کی مدد ملے گی اور سر میں خوشکی بھی پیدا نہیں ہوگی تو اب سر میں خوشکی پیدا ہونے کی بڑی وجہات کیا ہے بال گرنے کی بڑی وجہات کیا ہے تو وہ ہے ہماری بے وجہ بے فضول خوراک اگر ہم اپنی دائیٹ کا خیال نہیں رکھتے بری دائیٹ کرتے ہیں اچھی خوراک نہیں کھاتے زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو بھی ہمارے بال نقصان دے ہوتے ہیں اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تب بھی آپ کے بال بہت زیادہ گریں گے اور آپ کے سر میں خوشکی بھی آئے گی اور اگر آپ کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں ترہ ترہ کے تیل اور دیویات کے استعمال کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو آپ ایسا کریں جس کے کرنے سے آپ کے بال گرنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے سرسوں یا خوپرے کے تیل پر باوضو اکیس مرتبہ تئیسویں پارے کی سورہ لیل پڑھ کر آپ نے صرف اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اب اس تیل کو آپ نے ایک دفعہ صرف پڑھ کر رکھ لینا ہے بار بار آپ نے نہیں پڑھنا جب تک تیل ختم نہ ہو جائے اب اس تیل کی روزانہ آپ نے سوتے وقت رات میں سر پر ہلکی سی مالش کر لینی ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے بالوں کو دھو لینا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دن کے عمل سے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہم نے یہ پہلے بھی وظیفہ روحانی وظائف چینل پر تقریباً ایک سال پہلے اپلوڈ کیا تھا اور اس وظیفے کی برکت سے بہت سی ہمیں ای میل موصول ہوئی تھی کہ بہت سی بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بال اس وظیفے کی برکت سے گرنا بند ہو گئے ہیں اور اب وہ کچھ مزید وظائف چاہتی تھی بہت سی میل ہمیں موصول ہوئی جن میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بال گرنا بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں گھنے ہونا بند ہو گئے ہیں تو آج اسی ذرہا روحانی وظائف چینل مزید آپ کے لئے وظیفہ لائے ہیں تو وہ وظیفہ کرنے کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ بھی کرنا ہے اور پھر ہم آپ کو کنگی والا وظیفہ بھی بتائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میں جیسے جیسے آپ کو بتاؤں آپ لکھتے جائیں یہ آپ نے پڑنا ہے اور پڑنے کے بعد آپ نے کسی بھی تیل پر دم کر کے یا شیمپو پر دم کرنا ہے اور اب وہ پوری بوتل آپ نے رکھ دینی ہے وظیفہ کے ساتھ دودھ کا استعمال زیادہ کریں چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور مہندی اور نیم کے پتے برابر مکس کر کے اس کے پیسٹ کو شیمپو کے طور پر کچھ عرصے تک استعمال کریں کچھ دن یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے یہ عمل اتنا زیادہ پر اثر اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ جن بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے انہوں نے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں اسی طرح آپ نے یہی بلکل سیم یہی عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یا سلام یا مؤمن یا اللہ کو صرف سو بار پڑھ کر کنگی پر آپ نے دم کرنا ہے اور آپ نے اپنے بالوں میں لگانی ہے جب بھی آپ نے کنگی کرنی ہے یا سلام یا مؤمن یا اللہ کو سو بار پڑھ کر بالوں میں لگانی ہے کنگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے اور آپ کی تمام تر خوبصورتی جو بالوں کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی وہ لوٹ آئے گی انشاءاللہ عز و جل بہت ہی کارامت وظیفہ ہے خود بھی کرنا ہے اور اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے جو گنپن کا شکار ہے میرے بھائی بہن وہ بھی اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو ان کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگ اس عمل کو کریں اور آگے بھی شیئر کریں اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سیوہ سعداد نوری مرزا کازین ہیں میسیس رفت تاہیرہ ہیں اور اس کے علاوہ نفاج حیدر ہیں اور فریدہ بی بھی ہیں عام اسلام ہیں لبنہ سید ہیں سنہ ہیں امدیاز میمن ہیں قریشی ہیں شاہ بابا ہیں علیہ کماری ہیں جنہوں نے دعا میں سالیہ سید نصیر ہیں زین اقبال ہیں سمجھ شیخ ہیں رانہ عبقر ہیں آسمین خان ہیں نوید ہیں رابیہ حاسم ہیں محمد مزر ہیں آسمہ خان ہیں یوسرا بلوچ ہیں بی بی حاجرہ ہیں اس کے علاوہ شفیق لودی ہیں اور شوکت بیگم ہیں محمد سعید ہیں آلیہ مدسر ہیں سمدھان ہیں عبدالسطار ہیں مبین ہیں مہرو جی ہیں شوکت ہیں اور انور علی ہیں زینب علی عمران ہیں شبانہ ہیں اور حسیب احمد ہیں اور جنہوں نے بھی دعا میں سالیہ ہے اور اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت و مرادوں کو پورا کرے آپ سب کو اپنی جناب سے بشمار رزق عطا فرمائے اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں دعاوں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ